ماہ رمضان المبارک کے انتیسویں دن کا ثواب انتیسویں دن کے ثواب سے پہلے کل ہم نے کل کے ثواب میں دو ناموں کا ذکر کیا تھا ایک ہے جنت الخلد اور ایک ہے جنت الماوہ اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ان تمام خواہران کا کہ جنہوں نے اس کلپ کو بغور سنا اور ہمارے پاس سوالات کیے مجھے یقیناً بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ اس حد تک ویڈیو کو سنتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو ایڈمین کا نمبر یا پھر آپ ایڈمین کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں لہٰذا سوالات ہم سے ہوئے تھے تو میں ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ اسی کلپ میں دے دیتی ہوں جنت الخلد کے معنی ہے ہمیشہ کی کا گھر یعنی ہمیشہ کی کا گھر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر انسان جس جنت میں رہے گا جنت کا وہ نام ہے کہ جہاں پر اہل جنت کو کبھی بھی اس گھر سے نکالا نہیں جائے گا یہ متقین کے لئے ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ ہے یعنی جنت الخلد ہمیشہ کی جگہ ہے یعنی وہ جگہ جہاں سے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالے گا اس زیل میں سور فرقان کی آیت نمبر پندرہ میں بھی پروردگار عالم کچھ اس طرح بیان اللہ الرحمن الرحیم قل ازالکا خیرن ام جنت الخلد یعنی ان سے پوچھو کہ یہ انجام بہتر ہے یا وہ اپنی جنت یعنی یہ انجام یقیناً بہتر ہے کہ اللہ ہمیں جنت الخلد میں جگہاں دے رہا ہے اور یہ وہ جنت ہے جہاں سے پھر ہمیں کبھی باہر نہیں نکالے گا پہلا سمجھ میں آیا دوسرا ہے جنت الماوہ یعنی ٹھکانے والی جنت جنت الماوہ وہ خاص جنت ہے جو شہدہ کو دی جائے گی اور مومنین کو بھی دی جائے گی اس زیل میں سورہ سجدہ آیت نمبر انیس بیان کیا گیا ہے اللہ الرحمن الرحیم پس وہ لوگ ایمان لائے انہیں نیک عمل انجام دے تو ان کے لئے جنت ماوہ کا یہ جنت کا قیامگا آخری قیامگا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں مانے سمجھ میں آگئے ہوں گے اور پروردگار عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ لوگوں نے سوالات کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو دیں ماہ رمضان المبارک کے انتسویں دن کا سواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے انتسویں دن تم کو دس لاکھ محلہ انایت کرے گا اور ہر محلے کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا اس قبے کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا اور اس تخت کے اوپر ایک ہزار سبز ہر کے بستر بچھے ہوں گے اور ہر بستر پر ایک کھورے بیٹھی ہوں گی اور ستر ہزار حلہ یعنی کپڑے پہنے ہوں گی اور ان کے سر پر ایک ہزار تاج ہوں گے جو دورے اور یاقوس سے سجائے گئے ہیں یعنی آج کا دن بھی بڑا بابرکت دن ہے کہ پروردگار عالم تم کو دس لاکھ محلہ انایت کرے گا اور ہر محلے کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا اس سفید قبے کے اندر کافور کا ایک تخت ہوگا اور اس تخت پر ایک سبز چادر بچھی ہوگی اور اس بستر پر ایک کھور بیٹھی ہوگی جس کے پاس جو ستر ہزار حلہ یعنی کپڑے پہنے ہوگی اور اس کے سر پر ایک تاج لگا ہوگا جو یاقود کا اور دور کا سے سجا ہوگا تو پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزے ہم سب کے نمازوں کو اپنے بارگاہ ہمیں قبول کرے اور یہ سعادت پروردگار عالم ہم سب کو یہ نعمتیں ہم سب کو اللہ عطا کرے انشاءاللہ ماہِ رمضان المبارک کے انتسویں دن کی دعا اللہم سلیلہ محمد والی محمد غج الفرجہ اللہم غشنی فیہی بررحمہ ورزقنی فیہی توفیق والعصمہ و تحر قلبی من غیاح بیتوحمہ یا رحیمہ بے عباد المومنین وصل اللہ وعلا محمد والی محمد غج الفرجہ اللہ اس مہینے میں مجھے اپنی چادر رحمت میں ڈھاپ پھل دے مجھے اس میں توفیق اور تحفظ دے اور میرے قلب کو تحمد کی تیرگیوں سے پاک کر دے اے بندے مومنین اے بندے مومنین بہت مہربان خداوند عالم یقیناً اپنی چادر رحمت میں ڈھاپ لے وہ آمال انجام دے یقیناً اللہ اپنی چادر رحمت سے ہمیں ڈھاپ لے یہ ماہ رمضان المبارک کا گزرتا ہوا ایک ایک دن اللہ کی رحمانیت کو سمیرتا جا رہا ہے اور یہ رحمانیت کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے قبل اس کے کہ چاندرات آجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور پروردگار عالم سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے چادر رحمت سے ہم سب اڑھا کے اس میں توفیق اور تحفظ دے حفاظت کریں میرے کردار کی آمال کی عبادت کی اور تحمت کی تیرگیوں سے پاک کر دیں اور میرے قلب کو تحمت کی تیرگیوں سے پاک کر دیں یعنی تحمت سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے پروردگار عالم تمام مومن مومنات کو تمام مسلم مسلمات کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اے بندے مومن پر بڑا مہربان موسیقی بڑا مہربان